زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سے باتیں کی جاتی ہیں بہت سے باتیں بتائی جاتی ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ صرف ایک چیز اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہتر کر کے آپ کے حق میں مکمل کروا دیتا ہے اچھا اگر آپ جوب دھون رہے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ بہت اچھی جوب ملنے والی ہے آپ پڑھائی میں اچھے ہیں تو آپ کو امید ہے کہ آپ کی پوزیشن آنے والی ہے یا آپ کا نکاح ہونے والا ہے شادی ہونے والی ہے آپ باہر جانے والے ہیں نیا کاروبار جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے والے ہیں مطلب بہت سے معاملات جو آپ کی کامیابی کی سیڑھیاں ہیں آپ نے کامیابی حاصل کرنے والے ہیں تو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے آپ نے لوگوں سے چھپانا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ شخص اپنی عمرات کو پہنچ جاتا ہے جو لوگوں سے اپنی معاملات کو چھپا لیتا ہے کیونکہ جب آپ کو کامیابی ملے گی تو لوگوں کی نظروں سے بچیں آپ جب لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو یہ نہیں چاہتے کہ ہاں بھئی یہ ترقی ہو جائے وہ اللہ والے لوگ تھے کسی زمانے میں جو کہتے تھے کہ اچھا اللہ تعالی اس کو بہت ترقی دیں اور دعائیں کرتے تھے ابھی بھی یقیناً موجود ہوں گے لیکن بہت کم نظر آتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو نظروں سے بچانا ہے جب آپ نظر سے بچ جاتے ہیں تو تب اللہ تعالی آپ کے معاملات آسان کر دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے اگر آپ نظر میں آ جاتے ہیں تو وہ کام بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس میں بہت سے مصیبتیں اور بہت سے مسائل آ جاتے ہیں آپ کو ذہنی پریشانی شروع ہو جاتی ہے ایسا کہ بہت سے معاملات جو نہیں ہونے چاہیں گے وہ ہرڈل جانے لگ جاتی ہیں تو جب آپ اپنے آپ کو نظر سے بچا لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کی کامیابی وہ سو فیصد ہے ہمارے ہاں اکثر معصوم لوگ سب سے پہلے بتا رہے ہوتے ہیں ہماری اولاد یہ کرنے والی ہے ہمارے بہن بھائی یہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کر رہے ہیں پیرنٹس کو سمجھ دار ہونا پڑے گا اگر آپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی زبان پر طالع لگانا ہوگا اور جب وہ کام ہو جائے گا وہ کامیابی اس کو مل جائے گی تو دنیا دیکھ لے گی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مثال ہے کہ جب چاند چڑتا ہے تو دنیا دیکھ ہی لیتی ہے تو پہلے پہلے بتا دینا کہ ایسا ہونے والا ہے ایسا ہو جائے گا نہ بتائیں لوگ نہیں دعا کرتے لوگ نہیں خوش ہوتے لوگ جلتے ہیں حسد لے آتے ہیں اور بہت سی نظریں تو یہ معاملات اگر آپ کرنے کے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا